ایک طویل انتظار کے بعد آخرکار وہ گھڑیاں آن پہنچی ہیں کہ جب پاکستان کی فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی اور سب سے زیادہ لانگ اویٹڈ فلم اب ریلیس ہونے جا رہی ہے معروف فلم دی لیجنڈ آف مولا چٹ کا آفیشل ٹریلر ریلیس کر دیا گیا ہے مدہوں کا انتظار بالاخر اپنے اختتام کو پہنچ گیا ایکشن سے بھرپور فلم دی لیجنڈ آف مولا چٹ کا آفیشل ٹریلر ریلیس کر دیا گیا ہے ٹریلر فلم کے آفیشل یوٹیوب چینل پر ریلیس کیا گیا جس کا لنگ فلم کے ڈریکٹر بلال لشاری نے بھی ٹویٹ کیا فلم کی پروڈیوسر امارا حکمت ہے جبکہ دو منٹ چھالی سیکنڈ کے اس ٹریلر میں ادھاکار فواد خان، حمزہ علی عباسی اور ادھاکارہ مارا خان کو جلوہ گر دیکھا جا سکتا ہے فلم پاکستان میں 13 اکتوبر کو پاکستان سمیت دنیا پھر میں ایک ساتھ ریلیس کی جائے گی دی لیجنڈ آف مولا چٹ کی ریلیس کی تاریخ چار سال بعد سامنے آئی ہے یاد رہے کہ فلم ابتدائی طور پر سن 1989 میں سلطان رہی اور مصطفیٰ کریشی کے ریلیس ہونے والی مشہور زمانہ پنجابی فلم مولا چٹ کا ریمیک ہے چار سال پہلے جب یہ فلم کی شوٹنگ مکمل کی گئی اور اس کو ریلیس کرنے کے حوالے سے خبر سامنے آئی تو اس وقت 1989 میں بنائی جانے والی فلم مولا چٹ کے رائٹر اور ڈریکٹر کی جانب سے دی لیجنڈ آف مولا چٹ کے ڈریکٹر اور اس فلم پر کیس کر دیا گیا تھا جس کو مسلسل تین سال کے عرصے تک بلال نشاری عدالت میں کیس لڑتے رہے اور اس فلم کے کاپی رائٹس کے مسئلے پر بلال نشاری نے یہ کیس عدالت سے جیتا تو اس کے بعد بھی ایک سال کے عرصے تک مسلسل تی لیجنڈ آف مولا چٹ فلم کا انتظار کیا جا رہا تھا یاد رہے کہ اس فلم میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ٹاپ لیڈ کام کر رہی ہے جس میں فواد خان حمد علی عباسی اور مارا خان سکرین پر نظر آئیں گے ایکشن سے بھرپور اس فلم میں نظر آنے والے فواد خان حمد علی عباسی اب تک حالیہ وقت میں کسی بڑی فلم میں نظر نہیں آئے جبکہ مارا خان کی جانب سے قائد آزن زندہ باد دامی ایک فلم فاہد مصطفیٰ کے ساتھ کی گئی جو پاکستانی فلم انڈسٹری میں اس طریقے سے بزنس نہیں کر پائی اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ فلم اپنی ہائپ کے باعث تمام ریکارڈ توڑتے کی موسیقی